بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم انشاءاللہ الرحمن گیارویں جماعت کی اسلامی جس کا صفحہ نمبر تیرہ سے پندرہ اور لیکچ نمبر پانچ سٹارٹ کریں گے تو اس میں انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے بنیادی قائر کا تیسرا حصہ ملائکہ پہلا حصہ ہمارا توحیر تھا دوسرا رسالت تھا تیسرا ملائکہ ہے ملائکہ جو ہے اصل میں لفظ جمع ہے اس کا واحد ہوتا ہے ملک اور جس کے لوگوں کی معنی ہیں کاسد تو فرشتوں کے لئے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ ملک کہتے ہیں فرشتے کو اور یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسے مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں ان کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی جب کھانے پینے کی نہیں ہوگی تو ان کو پھر پکھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کے لوگوی معنی بھی قاسد کی ہیں چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمین پیغام رسانی کے فرض ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی یہ حمد و سنا میں بھی مشغور رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں کچھ فرشتے جو ہیں وہ رزق کے لئے تائن آئیت ہیں اور کچھ فرشتے جو ہیں وہ بارش برسانے والے ہواوں والے ہیں اس طرح کچھ جنت کی دربان ہیں کچھ جو ہیں وہ دوزہ کے اوپر جو ہے وہ دروغہ مقرر کیے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ڈیوٹیاں دی ہیں اور یہ بغیر کسے ہلو حجت کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بباندے ہیں اس کے بعد ہیں آسمانی کتابیں پہلے بتایا جائے جو کہا ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے لئے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لائے جائے توحید کے بعد دوسرا نمبر رسالت کا ہے تیسرا ملائقہ چوتھی آسمانی کتابیں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے نہ صرف قرآن مجید پر بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئے ہیں ان سب پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے جیسے بہت سارے صحیفے جہر نبیوں پر اور تین کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئے ہیں ٹوٹل ایک سو چار کتابیں نازل ہوئے ہیں جن میں صحیفے بھی شامل ہیں اور چار مطور کتابیں ایک تراظ زبور انجیل اور چوتھی قرآن مجید ہے اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آف سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر بھی جو آف سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا یعنی کہ ایمان کس پر رکھنا ہے آف سلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئے اور اس سے پہلے جو نازل ہوئے اس پر بھی ایمان رکھنا بہت ضروری ہے آسمانی کتاب میں تو بہت سئی ہیں جن میں سے چار بہت مشہور ہیں اسمانی کتابیں میں نے آپ سے بتایا کہ ایک سو چار تقریب ہیں لیکن چار مشہور ہیں تو ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اس لئے شریعت کے تفصیلی کمانین ان کتابوں میں جدہ جدہ تھے یعنی جس طرح کی قومتیں انہی کے لحاظ سے وہ کتابیں نازل ہوئیں بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلے کتابوں کی تفصیلی کمانین کو منصوح کر دیا اس طرح قرآن نے جو سب کتابوں کے بعد نازل ہوئے پہلے تمام شریعتوں کو منصوح کر دیا صرف قرآن کے بتائے ہوئے قوانین پر حمل کرنا لازم ہے قرآن جید کی اہم خصوصیت کون کون سی ہیں یہ آخری آسمانی کتاب ہے یعنی کہ یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ آخری کتاب ہے اور قیامت تک کی انسانوں کے لئے ستچشمہ ہدایت رہے گی اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی یہ محفوظ کتاب ہے چونکہ پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں تھیں ان میں رد و بدل ہو گیا لوگوں نے اپنے حساب سے ان میں تبدیلی کر لی لیکن قرآن مجید ایک آیاسی وحد کتاب ہے اس کا یہ بھی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے یعنی کہ قیامت تک اس میں کوئی تغییر تبدل نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہے وہ محفوظ ہے اس میں کوئی تغییر تبدل نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا قیامت تک زندہ زبان والی الہمی کتاب ہے قرآن مجید جس زبان میں نازل ہو وہ ایک زندہ زبان ہے آج بھی دنیا کے بیس سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل فرمہ آیا جو کہ آسان زبان ہے زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے جبکہ پہلے آسمانی کتاب ہے جن زبانوں میں نازل ہوئے وہ مردو جکھیوں ان کو سمجھنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں عالم مجید کتاب یعنی کی تمام کائنات کے لئے یہ رشد و ہدایت ہے تمام انسانیت کے لئے یہ جو ہے رہبر و رہنما بک ہے باقی آسمانی کتابوں کے مدالے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صرف کسی ایک خاص مقام یا خاص قوم کے لوگوں کے لئے جبکہ یہ قرآن جو ہے یہ ہرد انسان کے لئے یعنی مسلمانوں کے علاوہ کافروں کے لئے غیر مذہب یہود دنسان سب ہی کے لئے یہ ہے سب ہی کے لئے اس میں ہدایت ہے اگر اس سے کوئی ہدایت جو ہے وہ حاصل ہے کرنا چاہے باقی آسمانی کتابوں کے مدالے سے اندازہ کیا جا سکتے ہیں کہ وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لئے تھیں مگر قرآن مجید تمام انسانیت کے لئے پیغام ہدایت ہے یہ کلام یہ کلام پاک یا یوہنیس آئے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتی ہے یہ ایک عالم کی کتاب ہے جس کی تعلیمت ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہے جامعہ کتاب پہلے آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمت پر مجتمع تھیں بعض صرف مناجد اور دعاوں کا مجموعہ تھیں کچھ صرف فقی مسائل کا مجموعہ تھیں جبکہ قرآن مجید جو ایک جامعہ کتاب ہے جس میں ہر مسائل کا حل ہے بعض میں صرف اقائد کا بیانت اور بعض صرف تاریخی واقع مگر قرآن مجید ایسی جامعہ کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشن ڈالے گی اس میں اقائد اعمال کا بیانت بھی اخلاق اور روحانیت کا درس بھی ہے تاریخی واقعات بھی اور مناجات بھی ہیں غرض کہ یہ ایک ایسی جامعہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے اقل و تہذیق کے تعاید کرنے والی کتاب پہلے آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مجتمع ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی نشائستہ اور غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں ظاہر یہ باتیں جالیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں یعنی کہ لوگوں نے بعد میں تغییر و تبدل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ ایسی باتیں یا ایسا کلام نازل نہیں فرماتا جبکہ قرآن مجید ایسی تمام کتابوں سے پاک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کتا ہی مجود نہیں ہے کتابِ اجاز قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شہکار جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیگ آجز رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج کیا تھا کہ اگر اس طرح اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بنا کے لے ہو اگر تم کہتے ہو یہ بشر کا کلام ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی صورت لیکن سارے مکہ و بلیگ عرب و عجم کے جتنے بھی لوگ تھے لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے تو آگر والا ہمارا ٹاپک ہے آخرت پہلے ہمارا توحید دوسرا رسالت اسلام علاقہ چوتھا آسمانی کتابیں پانچمہ آخرت اسلام کی قائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے لفظ آخرت کے معنی بعد میں آنے والے چیز کے ہیں یہ آپ کا مروزی سوال بھی بن سکتا ہے اور جیسے یہ چیپٹر ختم ہوگا انشاءاللہ رحمان میں آپ کو پورے چیپٹر کے سو ایم سی کیوز ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں وہ اپلوڈ کر دوں گا آپ ان کو دیکھ لیجئے گا اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کے چیز کے ہیں عقیدہ آخرت کے اصلاحی مفہوم اصلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لئے فنانی ہو جاتا بلکہ اس کی باقی روح رہتی ہے تو اس کو ڈیٹریل کے ساتھ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ نکھ